اب اب اتنا بول دیئے تو اب یہ یہاں پر کوئی ہوگا سماجوادی کا بولے گا دیکھو اتنا ٹائم ہو گیا بابا اور یوموڈی پر کچھ نہیں بولے ارے ہم کیوں بولے تم اور بابا تو ایک ہی ہونا تم نے ان میں فرقی کہا ہے تم نے ان میں فرقی کہا ہے ارے سماجوادی باباٹی کے ذمہ داروں تو کیا ملائن سنگھ یادف صاحب نے دو ہزار انیس کے لوگ سوا کے چناؤں سے پہلے میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا ملائن سنگھ یادف صاحب کھڑے ہو کر اچانک کہے موڈی جی میں آپ کو عشیروات دیتا ہوں اب دوبارہ پتان منتری بن جائیے ہم جب ہی پوچھے کانگریس کے لوگوں سے سماجوادی کے لوگوں سے دیکھو کون بی ٹیم کا کام کر رہا ہے مجھ پر الزام لگانے والوں یاد رکھو میں کوئی نیک عدمی نہیں ہوں میں کھلا کہہ رہا ہوں میں گناہ گار ہوں میں خطاکار ہوں میں سیاہ کار ہوں اور مجھ میں کیا کیا کمزوریاں ہیں وہ میرا رب جانتا ہے مگر حسد الدین اویسی کو جب میں تین حادیث بار بار پرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجھے روحلخن کے سیاسی گلیاروں اور مسلم حمایت کا ڈھونگ کرنے والوں میں بیچینی پیدا کر دیئے اویسی کی آمت نے دوہزار بائیس میں ہونے جار ہے یوپی ویدان سبح چناف کے چلتے اے آئی ایم آئی ایم یعنی آل انڈیا اتحادل مسیل مین کے صدر اسد الدین اویسی نے آج بریلی میں ایک بڑی جن سامہ کو سمورد کرتے ہوئے نہ صرف موڈی یوگی کی بکھیا ہو دھیڑی بلکہ مسلم حمایت کا ڈھونگ کرنے والے آستین کے ساپوں کی دن پر بھی پیر رکھتے ہیں اویسی کی نام پر بینا مجھدوری حاصل کیے یعنی اپنے من سے فری میں ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں اویسی کی لیے بینا بلائے پہنچی بھیڑ کو دیکھ کر مسلم ایتیشی بننے کا ڈراما کرنے والوں کی دھڑکنیں تیج ہو گئی ہیں خاص طور پر اکھیلیش وادیوں اور راہل وادیوں کی پیار لڑکڑاتے دکھنے لگے حالانکہ مجلس کرسطانی نیتتو اور امیدواروں کے چہرے کو لے کر مجلس روحیل کھنڈ میں کوئی اچھا پرفارمنس کرتی نہیں دکھ رہی اویسی نے سماج وادی پارٹی اور کانگرس کے تمام کھیلوں کو بے نکاب کر دیا اویسی کی بیان اور اویسی کو سننے کیلئے جوٹی بھیڑ نے پریانکہ وادیوں اور اکھیلیش وادیوں میں بیچینی پیدا کر دی دوسری طرف اویسی کو سننے آنے والوں میں پارٹی کے ستھانیے نیتتو اور امیدواروں کے چہروں کو لے کر مجلس کو چننے میں ہچکچاہٹ دیکھی گئی لوگ پارٹی اور اویسی کو تو پسند کر رہے ہیں لیکن مجلس کے جلہ نیتتو اور دعویداروں کو دیکھتے ہوئے کافی حد تک مائوس دیکھ رہے ہیں اوٹر ہے کسی کا خزانہ نہیں ہے یہ آزاد ہے جس کو چاہے اور ڈالے گا مگر یہ پوری توجہ موڈی کی یوگی کی اکھیلیش کی راحل کی مایووٹی کی سب کس پر ہے مسلمان کہاں جا رہا ہے اور الیکشن کے بعد کوئی پوچھے گا نہیں آپ کو یہ تین بندروں کی کہانی سنی نہ کبھی آپ نے الیکشن تک آپ انسان ہیں اور جیسا رمضان شروع ہوگا اپریل میں کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں آج آپ کے الیکشن آ گیا ہے میعا جی ہم کو بھی دیکھو نا میعا جی میعا جی کچھ خورمہ کھلا دو سنا ہے بھلا اچھے کھا آپ گنتے ہیں آپ کے پاس اکھیلیش کے لوگ تو وہ ہی بلتے ہیں مگر جب اکھیلیش سرکار میں تھے تو کیا وہ سلاکر حضرز کو پرمیشن دیئے تھے نہیں دیئے بن کر آ دیئے تھے اکھیلیش اور راحل مل کر گانا بھی بن گیا تھا یو پی کو یہ دو لڑکوں کا ساتھ پسند ہے مگر کیا نکلا کیا نکلا دو ہزار انیس میں صفا بی ایس بھی مل گئے مل کر لڑے پچھتر فیصد مسلمانوں نے اوٹ دیا سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا بولتا ہے صرف پندرہ لوگ صفا کی سیٹ جیتے کانگریس پارٹی یہاں پر بریلی میں دوڑو رننگ کرو بلے بھاگو میرے تھان کرو مگر راحل گاندی یہاں سے بھاگ کر کہہ رہنا چلے گا کیوں بھاگے کیونکہ ہار گئے جب راحل گاندی ہار گئے جب اکھیلیش اور سما بی ایس بی ہار گئی آپ نے کبھی سنا ان کی زبان سے کہ ہم ہارے اس لیے کہ ہم کو ہندو بھائیوں نے اوٹ نہیں دیا کبھی سنا آپ نے کبھی سنا آپ نے کہ سماگوادی بہوجن سماگ اور کانگریس کو جو دوہزار انیس میں دوہزار سترہ میں دوہزار چودہ میں یو پی میں جو ہار ہوئی کبھی انہوں نے کہا کہ ہم کو یادبوں نے اوٹ نہیں دیا وہ نے کیا کہ ہم کو پاسیوں نے الگوں نے دھوہبی نے اوٹ نہیں دیا کہ ہم کو برہمنوں نے اوٹ نہیں دیا ہم کو تھاکوروں نے اوٹ نہیں دیا ہم کو ہمارے بنیا کمیونٹی کے بھائیوں نے اوٹ نہیں دیا نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے اور جب مندلس الیکشن لڑ رہی ہے مسلموت 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 ایسا پڑے ہیں ایسا کہ تمہارے بابتہ خزانہ ہے مسلموت یہ سیکللزم کا جنازہ اب ہم نہیں اٹھائیں گے یہ سیکللزم کو اگر سیاسی سیکللزم کی تم بات کر رہے تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو وہ سیکللزم کی ضرورت ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ اتمنان اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں جس کا سمیدان نے وعدہ کیا ہے سمیدان کے فنڈمنٹل رائٹ کو آپ پڑھیں گے تو اسی میں لکھا گیا مگر یہ طرف سیاسی پاکٹیاں ہیں چاہے سماج وادی ہو کانگریس ہو یا بی ایس پی ہو اور دوسری طرف تو بی جی پی ہے ان کے پاس کے لوگ کرسٹین کرسماس بناتے ہیں بڑے جوش و قروض کے ساتھ اس مذہب کا ایک اہم دن ہوتا ہے مگر اس سال بھارت میں عیسائی لوگ کرسماس نہیں بنا پائے کئی واقعات آئے کہ جہاں پر عیسائی لوگ کرسماس منا رہے تھے وہاں پر ہندویتوہ ذہن رکھنے والے آر ایس ایس سے وابستہ لوگ جا کر ان کے اس تہوار میں خلل پیدا کر دیئے ان سے بحث کی اور جب انہوں نے عیسائیوں نے کرسیم نے کہا کہ ہم اپنے کرسیمس کو مناؤں